بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں بلا تخیر دعوت خطاب دیاں گا قطبِ کسیرہ دی مصنف محترم جناب شیخ عبدالمنہ راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت على كل شيء قدیر اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم قل حاتو برہانکم ان کنتم صابقیم احبابِ گرامیِ قدر اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینا عظیم الشان تریخ ساز یا اللہ مدد کانفرنس نہائیت ہی کامیابی دینا جاری و ساری میرے تو قبل بلگلِ قرآن حضرتِ مولانا قاری احمد حسن ساجت صاحب حفظہ اللہ تعالی نہائیت ہی شاندار خطاب فرما چکے ہیں اور نوجوان خطیب حضرتِ مولانا بلال معصہ حفظہ اللہ اُن نبی رقت امیز اور نہائیت ہی فکر انگیز خطاب تشیل سمات فرمایا اور اصل خطاب انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد ترجمانِ مسلق اہلِ حدیث نہائیت ہی باوقار عالم تین خطیب مناظر اور میرے ارتوارڈے محبوب اور مہمان خطیب حضرتِ مولانا سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی جو کہ اسٹریتِ جلوہ فروش میں اصل اور مدلل خطاب انشاءاللہ اُنہ دائے گا اُنہ دی آمد تو قبل میں ایک اہم موضوع تھے چند قیمتی اُدار شاہ اتوارڈے پیشے خدمت کرنی ہے چند اور تُوشی دیکھ رہے ہو کہ اسٹریتِ استاد العلماء حضرتِ عبدالستار شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور نہائیت ہی منتاز خطیب نوجوان خطیب حضرتِ مولانا یاسین ساجد نقوی صاحب اور دیگر تشریف فرمان میرا دل کردہ ہے کہ میں دعا تو اپنے بیاندہ آغاز کرانتو جو میرے ورہے ہیں اِلَحَ الْعَالَ مِن جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ اِنہ سارے اندھی زندگی پر دے گناہ وانوں نے کیا اندر تبدیل کر دے آمین لگ دے رہا تھا تو اٹھا کوئی نیتے بول دے اور دے چھو اللہ گناہ وانوں نے کیا بڑا دے آمین یا اللہ مدد کانفرن سننے والوں اِن نری معافی کوئی بہت بڑا کمال نہیں معافی کامیابی ہے معافی سعادت ہے بڑی خیر ہے اگر کسی نو معافی مل جائے اگر کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے گناہ گار دے گناہ وانوں بھی اپنی رحمت تے طاقت دے ناڑ نیکی اندر تبدیل کر دے سورة الفرقان انیس و بارہ رشاد باری تعالیٰ ہے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ باغ فرمان دے نے کہ کئی پاپی اور میں کہاں گا کئی خوش نصیب پاپی ایسے نے کہ وہ پکے پہ رہی ہیں سچے دلوں اللہ پاک دے کڑوں اے ہو جائی معافی مانگ دے نے اندر نے یا اللہ کھل کے بھی ہو گئے لوکے بھی ہو گئے چھوٹے بھی ہو گئے وڈے بھی ہو گئے جو کچھ کر سکتے اساں کر لے تے یا اللہ انسلہ کرنا چاہنے تیری رحمت دے طلبگار اللہ پاک فرمان دے نے جڑا بندہ مجرمانہ بغابتہ ختم کر کے سچے دلوں ساڑے نے سلو کرے نا پھر ساڑا پیار بھی وکھناڑا ہوں دے ازی نیرا معاف نہیں کر دے بلکہ ازیو دی زندگی دے گناہ وانو بھی چک چک کے اپنی طاقت رحمت دے ناڑنے کی اندر تبدیل کر دیں اللہ پاک توانو حج کرائے سارے نا بولے ہوگے تے ٹور نہ جاؤ اللہ پاک توانو عمر نصیب کرے آمین اللہ پاک لیلت القدر نصیب کرے آمین اور جیمی رمضان المبارک بڑے جذبے ولولے شوق قیام اور عبادت دے نال گزار دے اللہ پاک اس سے طرح توانو اشرہ ذلحجہ یعنی جڑا حج وڑا مہینہ ہے نا اللہ پاک ادھے پہلے دس دن بھی اس سے عبادت دے جذبے اور شوق نال اللہ پاک توانو گزارن دی توفیق اتھا فرمائے بس اس دعا نو یاد رکھنا ہے اے دعا آئی دے پروگرام دا توف ہے کہ رب گڑو نری مافی نہیں لینی گناہ ماں نو نیکیاں بنانا ہے بس اے دعا کرے یا کرو کہ یا اللہ قرآن پاک اندر تسیر شاد فرما دیتا ہے کہ تواڑی رحمت دے اندر اے بھی آپشن موجود ہے اے بھی سہولت موجود ہے کہ تسیر گناہ بھی نیکیاں بنا دن دے ہو اللہ سانو اپنیاں کتائیاں دا اطراف ہے لیکن اسی توحید اندر شرک نہیں بڑھن دن دے تے رسول پاک دی سنت اندر بدت نہیں آن دن دے اللہ ساڑا عقیدہ پسند کر کے ساڑی زندگی بھر دے پاک بھی اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرما دے پہلی دعا میں قرآن پاک دی روشنی جو کیتی اور دوسری دعا صحیح البخاری دی روشنی جو کرنی چاہنا توجہ میرے والے رسول پاک علیہ السلام دے نال پیار بھی کر دے ہو آپ دی حدیث اور سنت احترام بھی کر دے ہو تے ایک دعا بھی کریا کرو کیا الہلالامین میں رسول پاک علیہ السلام دی زیارت نہیں کر سکیا آپ نہ جہاد نہیں کر سکیا آپ دے پیچھے نمازہ نہیں پڑھ سکیا آپ نہ کھانے نہیں کھلا سکیا آپ نہ سفر سمجھا رہی ہے دے بولو آپ نہ سفر نہیں کر سکے اے شرف تو لے گئے سیدنا ابی بکر اے شان تو لے گئے سیدنا عمر اے شان تو لے گئے حسنین کریمین سیدنا علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اگر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا رویہ سحیح البخاری اندر ہے کہ خواب اندر میری زیارت برحق ہے دعا کریں اکرو اللہ پاک سنو خواب اندر بار بار حبیبِ قائنات علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما دے کئی نوجوان ٹیلی فون کر کے پتا کیا دیں حضرت جی کو وضیف حدث ہو اسی حرام تو بچ جائیے بدی بدکاری تو بچ جائیے نجائز تعلقات تو بچ جائیے میں کہنا کہ لمیہ چوڑی ہیں تصویحات دی ضرورت نہیں بس ایک دعا اپنی زندگی اندر تنہائی اندر لے آؤ ایک دعا کی برقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو درجن و گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں وہ دعا کیا ہے کہ الہ العالمین میں نے خواب اندر حبیبِ قائنات علیہ السلام دی دیارت نصیب فرما دے میں تو اٹھے کو پوچھنا امان درنا دسیو ایک بندہ پورے شوق دن آلے دعا کر دے تیروروں کے دعا کر دے کہ الہ حبیبِ پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب کر دے جڑا بندہ پورے شوق نہ دعا کر دا ہوئے گا او جدو کنڈال آنکے کو بغیرتی بدماشی کرے گا او دے اندروں ہی آواز آئے گی جھوٹھے جان دیئے شرم کر دعا کی کرنے تھے حرکتاں کی کرنے اس دعا میں روحانیت ہے اس دعا میں نورانیت ہے اس دعا میں خیر ہے اس دعا میں ایمان کی لذت ہے جو شخص یہ دعا نہیں مانگتا وہ بڑی خیر سے محروم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر اہلِ حدیث کو اہلِ سننہ کو اہلِ حق کو یہ سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی اللہ پاک سے دعا کیا کرے شیر و علام نبالہ اہلیت الاولیاء والکتب الاخرہ دیگر کتابہ اندر میں صحیح سند دن آل پڑے شیدن آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نو سال پیغمبر دی خدمت کی تھی جنو پیغمبر دنیا تو گئے ادو انہ دی عمر غالباً اٹھارہ سال آب الاسلام دی وفات پاک تو بعد تقریباً پنجاہ سال تو زائد زندہ رہے شیدن آنس فرماندے نے لوگو میں اس اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہینا آب دی وفات پاک تو بعد میری زندگی دی ایک رات بھی ایسی نہیں گدری جس رات اندر میں نو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب نہ کی تھی دیدارِ مصطفیٰ دا شوق پیدا کرو دیدارِ مصطفیٰ دی تڑک پیدا کرو باہر صورت تیسری دعا تو انہوں پتا ہے میں ہر پروگرام تو پہلے بھی کرنا انشاءاللہ جنت بھی جانا ہے انشاءاللہ نان سٹاپ جانا ہے بغیر کسے بریک تو جانا ہے دعا کرو کہ قیامت والے دن کوئی اشارہ بھی نہ پوئے اللہ بغیر بریک تو بغیر کسے اشارے تو بغیر کسے ٹول بغیر کسے چیک پوست تو اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال بغیر حساب دے اپنی جنتہ مہمان پڑا دے وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہہ لے حدیث واسطے کو نہیں مانتے وسیلے کو نہیں مانتے جھوٹ بولتے لوگوں کو بدگمان کرتے بھئی ہم واسطوں کے قائل ہیں ملکے بولو وسیلوں کے ہم واسطے کو مانتے ہیں وسیلے کو سب نہیں بولتے بھئی واسطے کو مانتے ہیں وسیلے کو لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کو واسطہ اور وسیلہ مردوں اور قبروں کا نہ دیا کرو اللہ کو واسطہ وسیلہ اس کے ناموں کا دیا کرو اس کی رحمت کا دیا کرو اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال بغیر حساب دے جنت دا داخلات آفرما دے علمائی قرام کھڑو تو یہ ہی تسری سنے ہیں نا عمومی طورت ہے کہ قیامت وڑا دن پنیا ہزار سال دا ہوئے گا خمسین الف سنہ کنے ہزار سال دا میتوانو صحیح بن حبان اور مشکات المصابی اور غالبا مصند احمد انہاں کتابان دیئے کہ صحیح حسن درجہ دی روایت سنانی چاہنا ہے توجہ فرمانا فرمایا جڑا بندہ نمازی ہوئے گا دیانت دار ہوئے گا تھگی نہیں کردہ سی دیانت دار سی وکانا یسل ورحم اور جڑا انسان صلح رحمی کردہ یعنی العبد المومن سچا مومن او جی تو کل قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ چاہ جائے گا نا اللہ پاک پنیا ہزار سال دا دن او دے باستے انہا حلقہ کردیں گے کہ جنہی دیر چو دنیا چو فجر دی نماز پڑھ لیں دا تھی زہر اثر یا مغرب یا اشہادی نماز پڑھ لیں دا تھی اللہ پاک دن نو انہا حلقہ کر کے سارے پراسستوں گزار کے اپنے اس مومن بندے نو فوراں اپنی جنت دا مہمان بڑھا دیں گے سبحانہ اللہ میں دے پیشلے جو میں بھی دعا کی تھی انہوں بھی کرا دیں نا میں دے کہا مالکہ جو میں دنیا دے سانو کون جو کے رکھے آئی نا قیامت والے دن بھی کوئی ہو جائے معاملہ کرشڑے آجے سانو پسائی ہو دوں لگے جدوں ہی جنت الفردہ ہو دی فرنڈ سیڑھ دے جا کے بہر دی بھے جس بندے کی زندگی میں دعا نہیں ہے اس بندے کی زندگی میں خیر نہیں ہے یہ دعائیں کیا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑھے والدین ساڑھے اساتزہ اور ساڑھے حباب نے ساڑھے واسطے توڑھے کلو جو بھی منگے ہیں اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرمائے لو جی میں بڑے اختصار دے نال توڑھے سامنے پہلے چار باتیں بیان کرنی ہے چاہنا کہ اللہ پاک نے سانو اہل حق کیوں بنایا ہے یہ اسی اہل حق کیوں ہاں اگر دوسری کسی کسی کالج اندر کسی یونیورسٹری اندر کسی ڈیرے تھے توجہ بھئی یا کسے بھی سنجیدہ مجلس اندر تشریف فرما ہو وہ کوئی پوچھ لے بھئی آپ اہل حق کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے رزن کیا ہے دلیل کیا ہے تو آپ نے اہل حق ہون دیا سب تو پہلے ترتیب دینا تو اسی چار چیزیں بیان کرنی ہے نہیں مل کے بولو کنی ہے چار پھر بولو کنی ہے چار چڑھا حق چار یار نو ماندہ ہے پھر بولے کنی ہے چار کہ ساڑھے اہل حق ہون دیا بے حمد ہی تعالی اساسی اور بنیادی طورتیں اے چار نشانیاں اے چار علامتن سب تو پہلی بات سوجھو اسی اہل حق کیوں ہیں اوہ دی سب تو بڑی دلیلیں ہیں کہ اسی اسے توحیدنوں من کے بیٹھے ہیں جڑی توحید اللہ نے قرآن چھ بیان کیتی ہے اور جڑی توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیئی سالہ دور اندر بیان فرمائی ہے اسی قرآنی توحید اندر اور نبوی توحید اندر ذرا ملکے بولو بھئی ملکے اسی قرآنی توحید اندر اور نبوی توحید اندر کسے قسم دی کوئی خرابی کیتی یا جنہیں کیتی ہے نو چوپر ہوئے جنہیں نہیں نہ کیتی وہ بولے کوئی مسئلہ بڑھے ہیں تے میرنا بڑھنا ہے تو اڑھنا نہیں بڑھنا بیدھار ہو کے میں اللہ دے فضلنا اٹھ ست سال تو امینت کر رہے ہیں تے رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں اے کانفرنسہ دے محول اے ترجمہ کلاس بناو اے حدیث کلاس بناو اے لوگوں سمجھو سیکھو اور میں جو ایک ریدم دے نال ترز دے نال بول دا جاماں بول دا جاماں سارا بیان توڑے اتوئے ٹپکے ہوئے تھنی بار ہی جاندہ روے دسو پروگرام دا فیدہ کی میں تو انہوں یہ نہیں اندھا اللہ کا بے سبان اللہ اے بے سبان یہ ذکر بالجہر یہ محل نظر ہے علماء اے خرام نے اس کو بدد قرار دیا ہے جائیے پوچھئے محدد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے اٹھائیے الشیخ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کی کتابوں کو یہ بھی محلہ کہے سبان اللہ یہ کہاں سے لیے آپ نے ہم ذکر بالجہر کے قائل نہیں ہیں نہ اس کی دعوت دیتے ہیں اور نہ اس کو اپنی تقریر کی کام یابی کے لیے کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن ہانا اندر جواب دینا بے دار ہو کے بیٹھنا اور دلیل نوں حضم کرنا سننا میں سمجھنا ہے ایک کامیاب خطیب دی بنیادی ذمہ داری اندر بات شامل ہے جنہیں خرابی نہیں کیتی ہو دی آواز میرے تھا کہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسی اللہ پاک دی توحید اندر قرآن نہیں توحید اندر کوئی خرابی کیتی نہیں ویکھ لے آجے نبوی توحید اندر کوئی خرابی کیتی نہیں توسی گال نہیں سمجھے میں گال سمجھانا اسی کو دربار کھولے آ نہیں عدے دے چھوپے ہیں جو میں کھول کے بیٹھے اسی کو مزار بڑھایا نہیں اسی کبران دی کمائی کھان دے نہیں اسی کبرانو میل بڑھایا نہیں اسی چھلے کڑے تاگے پڑھ کے دیں دے نہیں اسی غیر اللہ دی نظر و نیاز دیں دے نہیں اسی اللہ تو علاوہ کسے نو غوثے آزمان دے نہیں اسی اللہ تو علاوہ کیا ہے کان فرنسا نام یا اللہ مدد اسی اللہ تو علاوہ کڑے وقت اندر کسے کو مدد مانگ دے نہیں سیانے بندے بیٹھے ہو نورانی چیرے بیٹھے ہو دے پڑے لے نوجوان بیٹھے ہو میں نو امان در نہ دس ہو انہ کو پیار نہ پوچھ کے دس ہو اسی خرابی کی کیتی ہے سڑھے تے اتراز کھا دے نہ اسی دربار کھول لے نہ مزار کھول لے نہ کبران دی کمائی کھا دی اچھا دینے کبران دے جا کے مدد منگو توجہ کرے ہو میں کسے نتیجے دے پہنچنا چاہنا قرآن پاک تیس پارے پڑھ لو سورہ فاتحة الالہ کے ون ناس تک حضرت آدم فوتوئے حضرت نو فوتوئے حضرت ابراہیم فوتوئے حضرت عیسیٰ موسیٰ بولو بولو حضرت سلیمان و دعوود اللہ پاک نے قدی کسے نبی نو آکھیا سی کہ میں تیری مدد تان کرنی ہے میرا پہلا فلانا نبی فلان شہر جو فوتو ہے او تھے دیگ لے کے جا او تھے کھیر لے کے جا او تھے کو حلوہ لے کے جا یا او تھے کو جانور لے کے جا او نہ دی کبرتے جا کہ مدد منگے گا کہ میں نبیہ تیری مدد کرنی ہے اللہ نو گواب نہ کہ سارے دسے آجے اللہ پاک نے گل کسے بھی نبی نو آکھی اسی تو انوے گال کہیں دے پھر بھی ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے اچھا توجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بدر اندر سے آبا شہید ہوئے اوہد اندر شہید ہوئے اچھا بدری صحابہ نہ لو بڑھ کے کوئی شانڑا ہے جدو بدری صحابہ دیا کبران بڑھ گئی ہیں اللہ حضیٰ بندیوں بیدار ہو کے بیٹھیا کرو لوگ بڑے بڑا دجل بڑا بڑا مکر بڑا بڑا فرید اور بڑی بڑی منطق اور فلسفہ الجاؤں دے نال تو اڑے عقیدیاں دے نال کھیر رہے ہیں سدھی سادھی قرآن پاک دی گال اور پیغمبر دی سیرت دی بات بدری صحابہ دیاں کبران بڑھ گئی ہیں اس تو بعد صحابہ بیمار بھی ہوں دے سان صحابہ زخمی بھی ہوں دے سان صحابہ دے پریشانی بھی ہوں دی سی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدی کسی صحابی نو کیا سی گال سوڑو ہے جی اللہ دی مدد لینی ہوں بدر دے مقام تے ٹر جا او تھے میرے بدری صحابیان دی کبرتے کھلو کے مدد منگیں گا تیرا ابنے تیری مدد کرنی ہے ورنہ ابنے تیری مدد نہیں کرنی میں توانو رابدہ واسطہ دے کے کہیں نا مسیح تے بیہ کے حق سچ دی گل کرے آجے میرے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر تو اٹھ سال تک اپنی پوری زندگی اندر اپنے کسی صحابی نو بدری صحابی دی کبرتے کھلیا پھر بولو کھلیا اوہ دے صحابہ شہید میرے پیغمبر دے چچا حمزہ تو بنو عبد المطلب کہ جنہ انو میرے پیغمبر نے سید شہدہ قرار دیتا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نو اپنے چچا حمزہ تو بنو عبد المطلب دی کبرتے کھلیا اسی توانو کال دے ساڑی نا ویرکات ہے انہوں نے پوچھو ہاں میں مادے گھوڑے کو بے کے گالنی کر رہا سیڈی بان رہی ہے یوٹیوب تو جائے گی اوے لوگو دعوت فکر ہے یا اللہ مدد کانفرنس میں دعوت فکر ہے اگر کوئی توانو پوچھے کہ اسی اہل حق کیوں ہے تو اوہ دی سب نہ لو بڑی اور سب نہ لو بنیادی دلیل کہ اسی الحمدللہ اللہ دی توحید اندر کوئی خرابی کی تی عمل اندر کتائی چاچا جی ہو سک دی علم اندر کمی آئے 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 علم اندر کمی ہو سک دی عمل اندر کتائی ہو سک دی لیکن الحمدللہ اسی یقید دی اندر کسے قسم دی کوئی خرابی کی تی اسے جنہیں کاروبار بڑا سوک ہے آتو اڈے فیصلہ باج کالے تاں گے بھی چال پہنے پہلے انہا بھی سن حضر شاہ جی پہلے انہا بھی سن کالے بھی چال پہنے میں جو رکھا پنجا تاں گے کالے در میرے الوے کھو پنجا انہا بھی پھوگ مار مار کے دہی جاں وہاں تے پنجا روپی یہ بھی لبا سو تاں گھروز دا ننگ دی دیاڑی لانگ دیئے گا نہیں یہ سانوں علوانی لانگ دا سانوں خیر نہیں لانگ دی لیکن یاد رکھو ہے یاد رکھو ایسا حلوہ تے ایسی خیر تے ایسی نظر و نیاز سڑی جتی دی نوک تے اسی تے اس وقت دا انتظار کر رہے ہیں کہ کدوں حوزے کوسر تے جام آنگے تے نبی پاک دے حتوں حوزے کوسر پی آنگے سوال اللہ اسی الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال مل کے بولو دین دے نام تے دکانداری کر دے نہیں اچھا یاد نا کبران دی پوجا نا ستاریاں دی پوجا تو انہوں پتا تو اڑے ملک جو ستاریاں دی پوجا بھی ان دی لیاو فیملی میکزین اس مہینے دا میرے کھو یہ نوجوان بچے ہیں یہ نوجوان بچی ہیں انہوں نے کو بدل شاہ پہتا نہیں کاؤن سے شاہ پڑھایا ہوا ہے اس کے بعد یہ لیٹر جاتے ہیں کالز جاتی ہیں اور وہ لیٹر دے کر کال سن کر بہتا کیا کہتا ہے کہتا ہے اچھا آپ کا نام یہ ہے آپ کے پاپا کا نام یہ ہے ماما کا نام یہ ہے آپ کی برثڈے یہ ہے آپ کا خوشی کا سال فلان ہوگا آپ کی شادی کا سال فلان ہوگا آپ کو بیٹا فلان سال ملے گا فلان سال آپ کے لئے بڑی پریشانی کا سال ہوگا یار میں ایک سوال کرنا جے تسی کبرانوی پوجھنا سی ستارینوی پوجھنا سی پھر رب دے قرآن دے اوندہ کی فیدہ مدینے والے نبی سلطان دے اوندہ کی فیدہ اچھا ستارے تسی پوجھو تارے تسی پوجھو کبرانو تسی پوجھو سوال کرو لے نانو حجرانو تسی پوجھو اے لیرہاں تصویرہاں جتیاں دی پوجھا میرے فیصلہ بات دی اندر میں کئی کھوتی ریڑیاں بینہ کئی میں رکھشے بینہ ادھنال بچے دے جوتے ٹنگے نے انہاں نے کالیاں ٹاکیاں ٹنگیاں نے پچھو کیوں ٹنگیاں نے انہوں نے کالی ٹاکی بن لیے تھے نظرِ باد نہیں لگ دی اوہے نا گندہ شرک دے ابو جال بھی نہیں کیتا اہلِ حدیثوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے سانو اپنی توحیدہ پیرے دار بنا دیتا اللہ پاک نے سانو اپنی قرآنی توحیدہ نبوی توحیدہ چوکی دار بنا دیتا ہے جو جی میں پہلی گال الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں گونج پا دیو اللہ دے فضل نہ جے گال سمجھ آئی جے ساڑھے اہلِ حق ہون دی سب تو پہلی نشانی اور سب تو پہلی دلیلے ہوئے ملکہ بولو اسی توحید اندر کوئی خرابی کیتی نہیں پھر بولو توحید اندر خرابی کیتی نہیں اگلی گال دسہ نہ خرابی کیتی ہے تے نہ کسے نو خرابی کرن دینے ساڑھا جرم ہے کسی کبران دی پوچھا دو ڈکنے ساڑھا جرم ہے اسی انہیں چھلے کڑے نہ پوچھو صبح و شام دے اذکار پڑو ساڑھا جرم ہے کسی انہیں رات نو سون لگے اے رات دے اذکار پڑ کے اپنے بستر تے لیٹو اے علیہ حدیث دا جرم ہے اگر اے جرم ہے کن کھول کے سن لو اے جرم انشاءاللہ خون دے آخری کترے تک جاری رہے گا جان دے آخری سا تک جاری رہے گا ملکہ بولو تو ایج اندر خرابی کیتی جدو ہسی خرابی نہیں نہ کیتی اللہ پاک نے پھر ساڑھے بارے کی فرمایا فرمایا اللہ دین آمنوں ولم یلبزو ایمانہم بظلم اولائکہ لہم الامن وہم محتدوں او لوگ امن والے او لوگ ہدایت والے او لوگ حق والے او لوگ خامیابیوں والے جڑے ایمان دے اندر ظلم دے میزش نہیں کر دے جڑے ایمان دے اندر ظلم دی ملاوٹ نہیں کر دے سنوے لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا اے جڑے منکرین حدیث نے اللہ دی قسم حدیث نو چھوڑ کے قرآن پاک دا لفظی ترجمہ بھی نہیں کر سکتے قرآن پاک دے کسے اہم لفظ دا مفہوم بھی نہیں بیان کر سکتے جدو قرآن آیا فرمایا او کامیاب نے او عمل والے نے او حق تے ہدایت والے نے جنہ نے امام دے نال ظلم نو نہیں ملایا شہابہ کرام دی زبانویں عربی شہابہ کران شہابہ کرام رزوانو اللہ لہی مجمعین عربیوں نسل لیکنو ننوے تے ظلم دے مانے دا پتا نہیں چلے عام ظلم سمجھ دے رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا سلم تو مراد شرک ان شرک لدھ المن عظیم آئیے حبابِ گرامیِ قدر کوئی توانو کوئے نہ سیں اہلِ توحید آسیں اہلِ حق کا سب تو پہلے ہو دی توحید چیک کرو ان کو زونو اپنی توحید چیک کرا جے توحید دے ہر پہلو اندر تیرا دامن پاک ہے تے توں اہلِ حق ہے تے جے تیرا دامن پاک نہیں تے پھر رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اہلِ حدیث دے اہلِ حق قوندی صاحب نہ لو پہلی علامت کے الحمدللہ سی توحید دے معاملے اندر کوئی خراب بھی نہیں کی تے آئیے جڑی میں دوسری بات سمجھانی چانا میرے بیٹا دلائل نو ازبار یاد کرو ذہن اندر بٹھاؤ ترتیب دے نال سمجھو لوگ منتظر نے کوئیوں نہ دے زمن حق بیان کرے دلائل نو بیان کرے اخلاق نو بیان کرے کی لوڑے تے نو غصے اندر آن دی کی لوڑے تے نو جلال اندر آن دی کی لوڑے تے نو بتمی دی تے بھید بھی کرن دی اللہ دے بندو اخلاق دے نال برداش دے نال اپنا پیغام پہنچاؤ اہلِ حق دیاں علامتاں پہنچاؤ میرے دے تو اڈے اے لیہا کھون دی سب دو پہلے علامتے ہوئے اصین توحید دے معاملے اندر خرابی نہیں کیتی تے درا گونج پا دی جڑی دوسری نشانی ہے نہ اصین توحید دے معاملے اندر خرابی کیتی ہے تے مل کے بولو اصین نبی پاک دی حدیث دے معاملے اندر بھی خرابی نہیں سمجھے اصین اکل دی بنیاد تے حدیث داراد کر دے جڑا کر دے او چوپر ہوئے اصین اکل دی بنیاد تے حدیث داراد کر دے نہیں پھر بولو اصین سائنس دی بنیاد تے حدیث داراد کر دے نہیں اصین امام دی بنیاد تے حدیث داراد کر دے نہیں اصین فقہ دی بنیاد تے حدیث داراد کر دے نہیں اصین تو کسے کتاب بندے نے لکھیا کہ جڑی حدیث ساڑے مذہب تے ساڑی فقہ دے خلاف آئے گی کیوں شاہ جی ہم اس کی تعویل کریں گے یا ہم اس کو منسوخ قرار دیں گے ہم نے تو یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ورنہ لکھن وارے ہیں کتاب بچ لکھے ہیں کہ جیڑی حدیث ساڑی فقہ دے خلاف آئے گی اسیون منن واسطے تیار نہیں یعودی طویل کرانگے یعودہ نسخ ثابت کرانگے ساڑی دے کسے کتاب جے گال نہیں لہی وَالْحَدِيثُ صَحِحُنْ وَلَاكِنْ يُخَالِفُ مَذْحَبَنَا کتاب بچ مدہ کیلئے ہے حدیث دے ٹھیک ہے لیکن اسی کوئی نہیں مننی کیا ہوں یہ ساڑی فقہ دے ساڑے مذہب دے خلاف ہے الحمدللہ میری جماعت دا کوئی عالم ہوئے میری جماعت دا کوئی عدیب خطیب ہوئے بڑی تو بڑی کتاب تو لے کے چھوٹے تو چھوٹے کو تیبہ رسالہ تک کوئی ایک کتاب نہیں پیش کر سکتا کہ اہلِ حدیث نے نبی علیہ السلام دی حدیث دے کسے مفہوم نبک کئی لوگ بنواندر جی اونا شرعہ بڑیاں لہی آنے شروعات بڑیاں لہی آنے میں کہینا شروعات نہیں لہی آنے صرف حدیث نو توڑ پھڑوڑ کے اپنے موقف تھی اپنی فکر تھی اپنے امام دے مطابق کیتا گیا ہے اہلِ حدیث اہلِ حق کے وے لوگو توحید اندر خرابی نہیں حدیث اندر خرابی نہیں عقل دی بنیات حدیث نو نہیں چھڑیا حدیث نو نہیں چھڑیا امام دی بنیات حدیث نو نہیں چھڑیا فقہ دی بنیات حدیث نو نہیں چھڑیا اے وجہ اللہ پاک نے سانو اہلِ حق بنایا ہے لوگو جڑا عقل دی بنیات حدیث نو چھڑ دے ہوتی ابو جال دے نقشے قدم دے چال رہے ہیں میرے اور دوانے میں بو پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلکان دی سیار کر کے مکہ اندر آئے ہیں پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی مصطفیٰ نے جدو مکہ اندر حدیث بیان کی تھی ابو جال کہیں دے اے حدیث میری اقل من دی اقل دی بنیات تے سب تو پہلا حدیث دا رب اے عمر بن حشام ابو جال بدنصیب نے کیتا ہے تے اے ہی حدیث جدو سیدنا صدیق نے سنیئے اقل نو پہ جہ جڑے ہے تے فرماڑ لگے جے گل نبی پاک دیئے تے سارا زمانہ چوٹا ہو سکتا ہے میرے پیغمبر دی حدیث دا ایک ایک حرف سچا ہے ایک ایک حرف برہا کے اللہ پاک نے فرمیرے ابو بکر نو کائنات تک علی شدیق اکبر بنا دیتا ہے عزیہ نیا کالجہ یونیورسٹی ہیں جب اے کہ ابو جال دا کردار اختیار نہ کرو صدیقی بنو صدیقی سائنس دی بنیات تے ایسی حدیث نہیں چھڑ دے آہ تُسھی زمین دے بارے پڑھ لو سوری دے بارے پڑھ لو چند دے بارے سائنس دی ہیں تحقیقات پڑھ لو پچھلی صدی دی تھیوری کچھ ایس سال دے سائنس دانہ دی سوئی تھیوری تحقیق کچھ آپس دے ہم در تناکزات آپس دے ہم در تزادات ویسے میں تو انہوں پچھنے ہیں تیان کرے ہو جیڑا بندہ خاتم النبیین نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے کسے کافر سائنس دان یعودی تے سائی دی گل منے تے نبی علیہ السلام دی حدیث دا رد کرے حسیدہ کیاسی پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تھے کسے صحابی دا کول آجائے صلف صالحین چو کسے تاپی دا کول آجائے حدیث سے رسول دے مقابلے تھے ہر کول نو چھڑ دے ہو صحابی تاپی دی بات نو چھڑ دے ہو پیغمبر دی حدیث کو اپنے گلے دی مالا بناو تے جڑا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے تھے کسے کافر سینس دا ہم دی گل مند ہے امان درنا دسو اس بندے دے پلے کوئی امان دی رتی بھی رہیں دی عباد بختہ کیے دے مقابلے تھے کس عزیم ہستی دے مقابلے تھے ایک کافر دی گل مند ہے جس میرے پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَان وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَان اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا الحمدللہ اللہ باغ نے سانو اہلِ حق بنایا ہسیں توحید اندر خرابی نہیں کر دیں اچھی بولو حدیث اندر بھی خرابی جڑا بندہ کوئے ناسیں اہلِ حق کا او دی حدیث چک کرو حدیث نہ رویہ چک کرو حدیث نہ او دی محبت چک کرو حدیث نہ او دا رویہ چک کرو تے نال کا وہ قل ہاتھو برہانا کم انکم تم صادقی اگر سچے ہوتے توحید پیش کرو اگر سچے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کرو آئیے دوستو جڑی میں تیسری نشانی بیان کرنی چانا جڑی میں تیسری وجہ بیان کرنی چانا جڑی میں تیسری علامت بیان کرنی چانا نہ اسی اللہ پاک دی توحید اندر خرابی کرنے والے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر خرابی کرنے والے ہیں اللہ پاک نے سانو سحابہ دی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے سانو سحابہ دا عقیدہ بھی عطا فرمایا ورنہ جاؤ اللہ دی زمین تے چک کر لو کوئی بھی فرقہ کوئی بھی گروہ چک کر لو کوئی سحابہ دا انکار کر رہے ہیں کوئی ایمان اندر ہونا دے ایمان اندر شک کر رہے ہیں کوئی بیٹیاں دا انکار کر دے کوئی بیویاں دا انکار کر دے کوئی سحابہ دی شان دا انکار کر دے کوئی کہیں دے فلانا سے ابھی غیر فقی فلانا سے ابھی غیر فقی سید نابی بکر تو لے کے آخری سحابی تک آلِ رسول اہلِ بیعت صحابِ رسول اگر تمام دا احترام کیتے تو اللہ دی توفیق دنال اسی کیتے نہ کسی تے تنقید ہے نہ کسی تے تبرہ ہے نہ کسی تے ایمان تے شک ہے اللہ پاک نے صحابہ دی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے صحابہ دا عقیدت بھی عطا فرمایا ہے اور جنہوں صحابہ دی عقیدت مل جائے صحابہ دا عقیدت مل جائے او دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ حق تے ہو بے جڑا نبیل صلی اللہ علیہ السلام دے صحابہ دے نار عقیدت بھی رکھ دے دے صحابہ مل عقیدت بھی رکھ دے الحمدللہ جاؤ 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 گے سارے ماملے چک کر لو صحابہ نے کبران پکیاں نہیں بنائیا سی کبران پکیاں نہیں بنائیا صحابہ اے خرام نبیل صلی اللہ علیہ السلام دے صحابہ اے امام دے بچھے فاتحہ خلف الیمام بڑھنے والے امام دے بچھے صورت الفاتحہ پڑھنے والے نبیل صلی اللہ علیہ السلام دے شہابہ رفولیہ دین کرنے والے الحمدللہ نماز بھی شہابہ والے حج بھی شہابہ والا عقیدہ بھی شہابہ والا عمل بھی شہابہ والا اگر کوئی کوئی اسی اہل حق کا وے خوش شہابہ نل پیار کیسا کر دے شہابہ دا عقیدہ کی بیش کر دے شہابہ دا عمل کی بیش کر دے شہابہ دے بارے نظریات کی رکھ دے جڑا سیدنا معاویہ دے بارے بکواس کرے اللہ دی قسم اہل حق نہیں جے ہو سکتا جڑا سیدنا علی دے بارے بکواس کرے اللہ دی قسم اہل حق نہیں جے ہو سکتا جڑا نویل اسلام دے صحابہ دے تبرہ کرے کسے صحابی نو غیر فقی آگے کسے صحابی دے رتبے دے شان نو گھرائے اہل حق نہیں جے ہو سکتا جڑا وی قوے میں اہل حق کا انہوں صحابہ دے معاملے اندر دیکھو اہلِ بیدِ معاملِ اندر دیکھو جڑا سیدنا حسین دے بارے دل دے اندر بغض رکھے اللہ دیس صدی قسم و اہلِ حق نہیں جے ہو سکتا سوال کرو پوچھو اے نا لوگاں دے کھڑو قل ہاتو برہانکم انکن تم صادقیم اللہ جی ماشاء اللہ کنیہ گرلہ میں کار چکے ہیں پھر بولو کنیہ پھر بولو کنیہ کچھ ہی بولو توہید اندر خرابی کیتی نبی اللہ علیہ السلام دی حدیث اندر کوئی خرابی کیتی سحابہ دی عقیدت اور سحابہ دا عقیدہ اپنان اندر اور سحابہ دے دفاع اندر بے فضل اللہ تعالیٰ اسی کوئی خرابی کیتی نا کیتی ہے تے نا کسے نو کرن دینے تے نا انشاءاللہ جب تکہلے حدیث تا فرزند اللہ حدیث سبین تے رہے گا ملکے بولو توہید کسے نو خرابی کرن دوے گا حدیث اندر خرابی کرن دوے گا سحابہ دی عقیدت عقیدی اندر خرابی کرن دوے گا آئیے جڑی میں چوتری گال بیان کرنی جانا قلہ ہاتھوں برہانکم انکن تم صادقیم اوئے لوگو دلیل پیش کرو گر دوسری اہلے حق جے نہ توہید اندر خرابی نہ حدیث اندر خرابی نہ صحابہ دے عقیدت عقید امدر اپنان اندر کوئی خرابی چوتھی بات آؤ لوگو جڑا ایک بہت بڑا تانا دے بہت بڑی بات میرے مسلک دے میری جماعت دے بارے لوگ کر دے نے لو جی پیرانو نہیں مندے فقیرانو نہیں مندے بابیانو نہیں مندے امامانو نہیں مندے جہ میں توہید اندر خرابی نہیں حدیث اندر خرابی صحابہ دا عقیدت اقیدت اپنان اندر خرابی نہیں میں باوضو اللہ دیزدی قسم اٹھا کے کہنا لوگو اس سے ترح سے امامانو منن اندر وہ ملکے بھو لوگ کسے قسم دی کوئی خرابی کی تھی ازیمہ میں بونی فرہ ابھی پیار کرنے ہیں امام مالک آپ نے ابھی پیار کرنے ہیں امام شافی نال بھی پیار کرنے ہیں امام احمد بن محمد بن حنبل انا نال دی اسی پیار کرنے ہیں اثرت پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نو اسی فقیح بغداد مننے ہیں محدث عراق مننے ہیں بہت بڑا رابدہ ولی مننے ہیں اسی سب نال پیار کرنے ہیں پر ساڑی مجبوری بتا کیے اسی امامہ دی امامت مننے ہیں مرسی پڑھ کے نہیں اسی امامہ نو اونج مننے ہیں جنہ سانو رابدہ قرآن نے منعا ہے اگر کوئی تو انو پوچھے امامہ نو کی مندے ہو آلِ علی نو کی مندے ہو زین العابدین نو کی مندے ہو حضرت محمد باقر رحمت اللہ نو کی مندے ہو حضرت جعفر شادق رحمت اللہ نو کی مندے ہو امام شافی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمائین انہ دے بارے تو اڈام موقف کیے تے توسی کہنے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ادھا خَاطَبْهُمُ الْجَاهِلُونَ اللہ دین آمنوں وکانوں یتکون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخر لا تبدیل لکلمات اللہ ذالکہ هو الفوض العظیم اسینن اولیاء اللہ منیاں سارے عباد الرحمان نے سارے اولیاء اللہ نے اسینن ایم آمنوں کی منیاں فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولائکم علذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائی قربی اقام اسینن انو صالحین منیاں امامانو اونج منیاں جے میں اللہ پاک دے قرآن نے منعیاں تے دوسری گالی یاد رکھے آجے اسین امامانو اونج مننیاں جے میں سانو امامانے کیا ہے سانو اینج مننو اسین امامانو اونج مننیاں جنج سانو امامانیاں کیا ہے سانو ایس طرح مننو اختصار دے پیش نظر میں اللہ دے فضل دے نال ایک سوال کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ کے مجدد الافسانی تک تمام ام اکرام جاؤ جا کے اینہ دی سیرت پڑھ لو اینہ دی سوان عمری پڑھ لو اینہ دی فقہ پڑھ لو کسے امام نے اگل نہیں کہی کہ میرے تک سارا دین پہنچ گیا ہے تیجے میری تقلید نہ نہ کرو گے تیجے گمراہ ہو جاؤ گے اللہ دی قسم دعویٰ کسے امام نہیں کیتا قل ہاتو برہانکم جڑا کہندہ تقلید شخصی واجبے انہوں پچھو قل ہاتو برہانکم انکم تم زادقین لائے صحیح سندنال حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا کوئی قول لائے حضرت امام مالک دا کوئی قول لائے حضرت امام شافی دا کوئی قول لائے حضرت امام آمد بن حنبل دا کوئی قول لائے حضرت پیر عبدالقادر جلانی دا کوئی قول لائے حضرت جعفر شاد کرامت اللہ لے دا کوئی قول جید اندر انہوں نے دعویٰ کیتا ہوئے ساڑے تک سارا دین پہنچ گیا ہے جڑا ساڑھی تقلید نہ کرے گا گمراہے جڑا ساڑھی فقہ نہ منے گا گمراہے اے لوگوں اے گال کسے نہیں جے کہی جاؤ دنیا دی کوئی کتاب لے آؤ کسے کتاب اندر کوئی کول نہیں ملے گا بلکہ سارے امام اے گال کہیے ساڑھے تک سارا دین نہیں پہنچے ساڑھے تک سارا اسلام نہیں پہنچے اگر کالنو ساڑھا کوئی مسئلہ حدیث دے خلاف آ جائے نا ساڑھا فتوہ چک کے دیوار نہ دے مارے آجے تے مدینے والے امام دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا اسی امامہ نو اونج منے جے میں سانو قرآن اندر رب نے منایا اور دوسری گل اسی امامہ نو اونج منے جے میں سانو امامہ نیا کھے سانو منو اور تیسری بات وجہ فرمانا اسی امامہ نو اونج منے جے میں امامہ نو انا دے شگردان منے اسی امام ابو نفا رحمت اللہ اونجی منے جے میں قاضی یوسف نے منے جے میں حضرت زفر میں منے جے میں محمد بن حسن شبانی نے منے میں الحمدللہ کرسہ تک طلبہ نے ہدایہ پڑھایا ہے ہدایہ دی اندر سٹھ دو ستر فیصد ایسے مسائل موجود نے کہ قاضی یوسف رحمہ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنال اختلاف فرمائے حضرت زفر نے اختلاف فرمائے حضرت محمد بن حسن شبانی نے اختلاف فرمائے جائیے فقہ شافی اٹھائیے حضرت شافید شگردان نے امام شافی رحمہ اللہ دنال درجل و مسائل اندر اختلاف کیتا ہے جتے امام دی گل حدیث نہ ٹکرا گئی ہے امام دا کول چھڑ دیتا ہے پیغمبر دی حدیث وہ اپنے گلے دی مالہ بنا لے آئیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا توجہ میرے والا آخری گل سن لو پھر اللہ دی توفیق دنال والولانگ یہ دن انشاءاللہ خطاب ہونے والا توجہ میرے والا سی اہل حق کیا ہوا مل کے بولو منو سارے سبب کناو جڑے اندر بار بیٹھے ہو توجہ دنال اسی توحید اندر کوئی خرابی کیتی نہیں نبی باغ دی حدیث اندر خرابی کیتی نہیں صحابہ دی عقیدت اندر عقیدے اندر کوئی خرابی نہیں امامانو منن اندر کوئی خرابی نہیں اے ہی وجہ کہ اللہ باغنے سانو اہل حق بنایا ہے اور اسی یہ بعد کئی نیادے مطالبہ کرنے اپل ہاتھو برہانکم انکم تو مسادقیم اس تاخیدے فتوے نہ لگاؤ ترہ ترہ دیاں باتا نہ کرو زبانہ دھراد نہ کرو حجریں اندر بیٹھ کے پریشان نہ کرو دین دے نامتے دکانداری نہ کرو لوگان دے عقیدے برباد نہ کرو لوگانو چہنم دا بال نہ بناو اس دینو کمائی دا ذریعہ نہ بناو کل ہاتھو برہانکم انکن تم صادقیم پنجمی تے آخری گلتے میرا سلام ساڑے اہل حق ہون دی جڑی پنجمی دلیلیں ملکے بولو اسی اللہ دے ذکر اندر بھی کسے قسم دی کوئی خرابی کیتی نہیں چو بکر گیا نہیں اسی خان کہا تے دربارہ تے ذکر بل جہر کروایا نہیں اسی حجریہ جبہ کے درود کڑیا نہیں اسی وظیفے کڑے نہیں اسی دعوہ کڑیا نہیں ساٹھے اہل حق ہون دی پنجمی سب تو بڑی دلیلیں ہیں اسی لوگان دے سامنے اوئی اذکار بیان کیتے نے جیڑے اذکار اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے نے جیڑے اذکار نبی سلطان نے اپنے فرمان اندر بیان کیتے ہیں آہا اسی آنکھیں لوگو صبح و شام دے اذکار پڑھو رات کو سوتے وقت دے اذکار پڑھو کیا سے پنجمی گالج میں تو انہیں گال کرا ایراز دی گالجے تو یہاں نروال کرے ہو پنجمی کام میں چیزیں خرابی تے نہیں کیتی پر سستی ضرور کیتی ایوہ کو ہنسانڈی گال نہیں کیتی درد تے دکھ بیان کیتا ہے توجہو بھئی توجہو خرابی تے نہیں کیتی درود تے نہیں کڑیا ذکر تے نہیں کڑے ذکر بے جہر تے نہیں کروایا ایدھر بیکھو ہے ایک ایڑے پیغمبر دی سننا تھے ایدھر بیکھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایک ایڑے پیغمبر دا طریقہ ہے توجہی آج چھڑے ہیں میری گال سن کے ایک ایڑے پیغمبر دا طریقہ ہے سانمی دسوں کو قرآن پڑھو کو بخاری پڑھو کو مسلم پڑھو اچھا ایک ہی ہے حق ہو حق ہو حق ہو ایک ہی ہے میرے پیارے پائیو دعوت فکر ہے ذکر اندر اسی خرابی نہیں کی تھی لیکن ذکر پڑھن اندر اسی غفلت ضرور کی تھی ہے احمد و آڈیاز تھے بطورِ توفہ ایک کار لے کے آئے ہیں اتنے میں لکھے ہیں صحیح روایات کے مطابق سونے سے پہلے کے اذکار صحیح روایات کے مطابق سونے سے پہلے کے تقریباً اٹھ تو دس صورت اندر میں تذکرہ کیتا ہے یا اللہ مدد کانفرنس ہے نا نبی پاک علیہ السلام کو حضرت فروا بن نوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیت آگے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں نے کوئی پڑھائی دس دے ہو کوئی ذکر دس دے ہو جڑا میں سون لگا پڑھ لیا کرا نبی علیہ السلام نے قرآن پاک دے تیس پارے ہیں جو جڑی سورت چنیئے کیڑی ہے نبی پاک نے فرمایا پڑھا کر کل یا ایوہالکافرون ما عابدو ما تابدون سورت القافرون پڑھا کر براتوں میں شرک دھیڑا بندہ سون لگا سورت القافرون پڑھ لیندہ اللہ پاک انہوں شرکتوں پری فرما دیندہ سون لگے آیات القرصی پڑھو ساری رات فرشتہ جائے گا نہیں شتان آئے گا نہیں سون لگے خواتیم سورت البقارا سورت البقارا دیا آخری دو ایتاں پڑھو کافا تھا یہ دو ایتاں شتان تو ہی کافی ہو جان دیا نے تیہار کے سمدی آفت تو ہی کافی ہو جان دیا نے آخری محفظات پڑھو اور ویسے ہی البخاری اندر ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے ساری زنگی قدیم ناغا نہیں کیتا اگل سنے اجنہ نو نظر بادن دیئے نا اجنہ نو جادو اندائے تجھے پریشان اندائے نا او دی وجہ فتا کیئے اور رات نو سون لگے محفظات نہیں پڑھ دے پہلے پڑھو کل ہو اللہ پھر پڑھو کل عوضہ بی رب جان میرے وال بھئی کل عوضہ بی رب ناس پڑھ کے نا پھوک مارو تھوڑا جا تھوک بھی آجائے سارے جسمتیں مڑھو پھر کل ہو اللہ پڑھو پھر فلک پڑھو پھر ناس پڑھو بخارج میں پڑھے ہیں ثلاث مرات تن دفعہ نبی اللہ علیہ السلام کر دے اور ایمہ نے لکھے جیڑا بندہ رات نو اپنے بستر کے لیٹن لگا پبندی جنال محفظات پڑھ کے دم کر لوے قیامت تک مرن تک اس بندے تے جادو نہیں جال سکتا اس بندے تے نظر بد نہیں آسکتی جیڑا رات نو سون لگا محفظات پڑھ کے لیٹتا ہے اور امیہ شاہ کی فرما دیا نے امیہ شاہ فرما دیا نے مارسل موت دے ایام اندر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری کو لپڑھ دے توجہ میرے والو دوستو آخری کو لپڑھ دے سر پاک تو لے کے اپنے جسم تے ہاتھ پہرندی کوشش کر دے تے نبی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں حرکت نہیں سندے سکتے نبی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیندے آئیشہ محفظات میں پڑھ لینے ہون میرے ہاتھ میرے وجود تے توں ہی پھیر دے امیہ فرما دیا نے جدو نبی اللہ علیہ وسلم دے لب بھی نہیں سنہل دے جدو نکاح زیادہ ہو گئی میں آخری تنوں کو لپڑھ کے دم کر دی لوگو اپنے والدین نو دم کرو والد نو دم کرو والدان نو دم کرو میں سرجنا تو نہیں ڈک دا ڈاکٹرنا تو نہیں ڈک دا حکیمات کلین کا تو نہیں ڈک دا پر میں رب دا واسطہ دے کے کہینا یا اللہ مدد کانفرنس سننے والو محفظات نا پیار کرو پوچھو اللہ ماں بیٹھے نے شاہ صاحب نے پوچھ لو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امدیاں سب تو زیادہ موتہ نظریں بادی وجہ تو انگی ہیں اور بڑی بڑی کاری نظر جے لوگاں دے صبح و شام دے اذکار پڑھو اللہ دے فضل دے نال اور رات نو سانڈ لگیاں سانڈ دے اذکار پڑھو کوئی کاری اکھ تو اڈے دے کوئی اثر کر سکتی اور جڑے دا دے اذکار میں نا اگلے دن شام تک انسان دے جسم تیدہ بڑا گیر آسرے ریزٹے بڑا گیر آسرے رہے صحیح البخاری اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہایا نبی اللہ علیہ وسلم کو غلام لین بڑی مشہور حدیث ہے صرف اشارہ کرنا چاننا تے نبی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیتا ہے تے نبی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے بیٹا قد لئی آئے ہو تے سیدہ فرما دیا نے لئے اسل لے ماں لئی کہ اللہ تے نبی بابا جی میں سلام کر نہیں شرم دی ماری اپنے باب کو لو منگی ہے یہ کوش نہیں جنادی آکھ جہی آ ہوئے وہ بچیاں کتے آکھ جوکے اپنے باب نلگل کر سک دیا نے سیدہ فاطمہ ٹھوڑ گیا نبی اللہ علیہ وسلم آنگا ہے تے آنکہ نبی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ پوچھے ہے تے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا نو کر دی لوڑ نہیں کسے خدمت گزار دی لوڑ نہیں رات نو سون لگے تے تیوری سبحان اللہ تے تیوری الحمدللہ تے چوتی دفعا اللہ اکبر پڑھ لو خیر اللہ قمامن خادمن تو انو خادم تے نو کر رکھن دی لوڑی نہیں ان تصویحات تحمیدات اللہ اکبر دی برکت دینا اللہ دن پر دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دے میں نبی پاک دی جتی تو جوانی قربان کر دیاں تی دنیا لین آئی ہے نبی پاک نے شریعت دے کے کر لیا اے تھے بابا جی پتا کیا انہیں جیدوں دی کڑی بیائی ہے نا میرا دے فکر لتھا ہے شادی شدہ بیٹی نو میرے پیغمبر لے اسلام نے اذکار دیتے نے کدی ٹیلی فون کر کے پچھے ہی اپنی شادی شدہ تی نو پتر صبح دے اذکار پڑے نی شام دے اذکار پڑے نی رات نو سون لگی ذکر پڑھ کے سوننی اے جڑا نا تیتی وری صبحان اللہ تیتی وری الحمدللہ دے چوتی وری اللہ بولے آجنا چوتی وری بولے ہو نا کہ تے گل نہ سمجھا جائے چوتی وری اللہ اللہ اکبر ملالی کاری نے لکھے مرکات اندر تزیل تاب اللیلہ والنہار جیڑا بندہ عمل پڑھ کے سونجندہ اللہ دن را دین اتھکاوٹاں دور کر دیندہ حافظ ابن قیم نے لکھے اللہ بابل سید بھی اندر مغنیتو نان خادمن جیڑا بندہ تیتی وری صبحان اللہ تیتی وری الحمدللہ چوتی وری اللہ اکبر پڑے انہوں کوئی نوکر رکھن دی لوڑی میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھی ہے لا یاخوزہو اعیاء بندہ جنہ میں مشکت وڑا کام کیوں نہ کردہ ہوئے سوڑ لگا پڑھ کے سونجائے اللہ پاک ہو دے جسم ہر قسم دی تکاور تو پاک فرما دے پنی واقع مزید ذکر اندر خرابی کیتی نہیں لیکن پنن اندر سستی ضرور کی تھی سستی دور کرو گے آخری گل آخری گل سوڑ لو بخاری شریف کتاب الوضو بخاری شریف چھو جگہ تے بھی روایت ہے گی ایدے جو ویسے میں دعا نکل کیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ رات ہوں سونج لگا آخرتے ہیں دعا پڑھنی اس تو بعد کوئی شاہ نہیں پڑھنی یہ بہتر ہے اولا ہے کوئی پڑھ بھی لو تے جائزے مسئلہ سمجھیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا سونج لگا آخرتے پڑھنوے اللہمہ اسلام تو نفسی لئیک ووجہ تو وجہی لئیک وفوض تو عمری لئیک وعلجہ تو ظہری لئیک رغبتوں ورہبتن لئیک لا مل جا ولا من جا من کا اللہ علیک آمن تو بے کتاب کلازی انزلتا و بے نبی کلازی ارسلتا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جڑی دعا ہے اے لوگو تقریبا ساڑے چار لینہ ساڑے چار لینہ چھوٹیاں چھوٹیاں تو دکھ پتا کی ہے رفلت پتا کی ہے ساڑے چار لینہ شایق صاحب چرتالی چرتالی سال عمر ہو گئی ہے پھر یاد نہیں ہوئی دعا چوتی چوتی سال عمر ہو گئی ہے کیڑا حالوں میں جڑا نہیں سنیا کیڑا خطیب جڑا سی نہیں سنیا رب دا باستہ دیکھے کہیں لوگو جے رب نے اہلِ حق بنایا ہے اپنی ذمہ داری سمجھو اے نا طویزات دے ذریعے چھلیاں کڑیاں دے ذریعے دربارہ مزاروں دے ذریعے قوم نو مشیق بنایا جا رہے ہیں نالے اقیدہ لوٹ رہنے نالے مال لوٹ رہنے نالے ایمان لوٹ رہنے کم از کم اپنی ذمہ داری سمجھو اسی سمجھیا کہ رفل دیندہ نام ایلِ حدیث ہے اسی سمجھیا کہ آمین بل جہردہ نام ایلِ حدیث ہے رفل یدین والی سنت مبارک آمین بل جہر والی سنت مبارک لیکن میں ہتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہیں نہ اے بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے میرے پیغمبر دی ایک رات میں نو دکھاؤ جس رات میرے پیغمبر نے اذکار نہ کیتے ہو ایک تو بغیر کوئی گزارہ نہیں ایک دعا لڑا پڑھ دیلا اللہمہ اسلام تو نفشی علیک ووجہتو وجہی علیک تین فائدے کنے فائدے خیر بولو کنے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا این ماتماتا للفطرہ ودخل الجنہ وین اسبہ اسبہ علا خیر آئے ہاں کاشر بھی آیتیں تڑ بجائیں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا دینا بندہ سونڈ لگا پڑھ لیندہ اللہمہ اسلام تو نفشی علیک ووجہتو وجہی علیک وفوزتو عمری علیک اگر وہ بندہ رات مفوت ہو گیا ودھتے پیغام آ گیا فطرت اسلامیہ تے موت آئے گی تے اللہ پاک وسبندین وہ اپنی جنتہ مہمان بنا دین گے وین اسبہ اسبہ علا خیر وفی روایتن ان اسبہ تا اسبہ تا علا خیر تے جے صبح کر لئی نا توجہو خیر لب دے پھر دیو نا مال لب دے پھر دیو نا خیر سارے مانے اچھی آندہ ہے تے فرمایا جے صبح اٹھ پیناک کھل گئی تے اگلے جن رات سون تک اللہ تعالیلی خیر دے سارے دروازے ہی کھول دوے گا خیر لبے گی اذکار چو بسمِ کا ربی و ذات و جمبی ایوی رویت بخاری اندر بسمِ کا ربی و ذات و جمبی وَبِكَ عَرْفَأُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْشِ فَرْحَمْهَا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَحَفَذَهَا کَمَا تَحَفَذُو بِهِ اِوَادَكَ سَالِحِ نبی اللہ علیہ السلام نے حکم دیتا ہے دعا پڑھو لو جی میں ماشاءاللہ آمدینا جی تو آمدینا اب آبائی میں دی تو آرے سامنے ٹوٹل کی نیا گلہ بیان کی تھی ہے سارے نہیں بولے لگتا پاہیتن باغ نو ماندے نہیں تاں چوپو پاہیتن باغ نو ماندے اے ماننے کیوں کہ پڑھا گئے اسیہ نیہ صرف پنج تن پاک نہیں تن فارسی دا لفظ ہے تن دا ماندہ دانا اسیہ نیہ صرف پنج تن پاک نہیں سب تن پاک جیڑا بھی تن نبی پاک دے قریب آیا ہے رب نے گناہ ماں تو پاک کر کے اپنی پاک جنت دا مہمان بنا دیتا ہے ٹھیک ہے میں تیری گل مننا جیڑا پنج تن نال پیار نہیں او دے قلم دا اتبار نہیں میں تیری گل مننا میں اختلافات ختم کرنا چہڑے ختم کرنا لڑائیاں ختم کرنا میں پانج تن پاک نو بھی سلام کرنا لیکن سنو جڑی میں دعوت دینی چانا جیڑا پنج تن نال پیار نہیں او دے قلم دا اتبار نہیں تی جیڑا منکر ہے چون یاران دا اوی جنت دا حقدار نہیں رہے تتبیر مارے تتبیر نال مصیبی چبیت ہے اندیس پاکستان نال مولانا دل منا رازق صاحب سبقتے تو انہوں ماشاء لیانی یاد ہو گیا ہے میں نے ایک بری سنا دیو الحمدللہ ہزی توحید اندر کوئی خرابی کی تھی نہیں توحید اندر خرابی کی تھی نہیں ذرا زور سے بولو توحید نے خرابی کی نہیں حدیث چھے خرابی کی تھی نہیں ویخ لے آجے نہیں حدیث دے مسجد خرابی نہیں نہ کی تھی ہاتھ میرا ویخ رہا ہوں کیا ہوں جی بذرگو خرابی نہیں نہ کی تھی میرے الوے کھونا درہا مہت تو انہوں نے کوش نہیں کیا میرے جی کی جورت ہے مہت تو انہوں کو یہ کہو توحید چھے خرابی کی تھی نہیں حدیث چھے خرابی کی تھی نہیں صحابہ دی عقیدت تے عقیدہ منن چھے خرابی کی تھی نہیں امامہ نو منن چھے کوئی خرابی کی تھی نہیں ذکر چھے کوئی خرابی کی تھی نہیں البتہ سستی امامہ نکے تھوے خوری اطراف کرنے والے ہیں اللہ پیار اللہ سستی دور کر دے اچھا بابا ہی نے میرے کو کارل لیا میں تو اڑلی ایک ایک دو دو کارل لیا میں اللہ فضل نہ لی یارہ دو آمالہ ہی آنے یارہ حوالے لا کے زیرہ زبرہ لا کے ایک کارل تو باروں بابا جی ملنے گے شاہ صاحبی تقریر تو بات تو میں تو انوے پوچھنا ہے کارل لے جو گے نا انشاءاللہ چلو پاہر نہیں کھڑنا کارل کھڑنا ہے ہاں یہ بھی یہ دے چوپو کارل لے جو گے نا انشاءاللہ لے جو گے نا انشاءاللہ اچھا یہ تو میں نے پتا ہے لے ہی جاؤ گے سیانے دے بڑے ہو انشاءاللہ میں گڑا کوئی دس دس رو بیدا بیچنا ہے فری دینا تو انو لے جو گے اگلی کارل میں نے دس ہو گے پیٹی دی کیڑی تیاج رکھو گے پڑھو گے انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ کڑا کرو ہے کہ دعا کڑا یا اللہ جیدی کونی جنہیں اینجی کر کے تھلے کر لی انو کوشنی دینا ہے رب با جنہیں دلوں کے ہاتھ چکی ہے نا میں دعا کرنا ہاتھ چکلو چنگے رہو گے یا اللہ جنہیں مسیطے بے ہاتھ چکے وعدہ کر لیا ہے انو کعبات اللہ دے سم نے مکہ پاک دیاں راتہ نصیب کر کے رات دی اذکار ہوتے پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چکلو چنگے رہو گے بڑی دعا کرنی میں طالب انشاءاللہ منو ایمان میں میرا رب رد نہیں کرے گا پڑھو گے انشاءاللہ اللہ انہوں مدینے پاک دیاں راتہ بھی اتا کرتے ہو تھے راتہ انہوں اذکار پڑھن دی توفیق بھی اتا کر ہاتھ چھلے گروہ گلی گال پر آن مرنا میں بھی یہ تھے مرنا نہیں نہیں تسی کسے مرنا اس ہی خوش طبید خلاف نہیں اس ہی خوش طبید خلاف نہیں مسکران چوی کوئی آئے ب نہیں لوگ انہوں بیدار کرنا آستے اگر کسے والے مسکراہٹ بھی آگئے خوش طبید ہو جائے ادھا انکار کے میں کیتا ہے اسی یا نیا ممبر نو سٹیج ڈرامہ نہ بناو رب دا واستہ ایتھے فلمی ڈائلگ اور ڈرامے نہ لوگ انہوں سناو خوش طبیدہ کون منکرے لیکن عجیب نظام بن گیا سٹیج دا مسجد دا دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ پڑھو گے نا چوکے دے تو آڑے سے منوں پہلے یقین ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگروں دوسوں کے زہور بندے انہوں میں اس پاس ہلاو گے شاہ جی کوئی کسے انہوں باہتو پڑھ کے کہے بابے کو کھڑ دا ہے کوئی کہے بابے کو کھڑ دا ہے تو اسی کہے انہوں کاڑتے نہیں جلا ساکتے ایک ایک درجن بڑھنا انشاءاللہ زمین لیندے ہو جڑا کروے نا اولاد نہیں انہوں نے کہنا جا سوڑ لگا راہ دے اذکار پڑھ کے سویا کر اللہ ہی ریتے چنورگا سونا پتتے نو عطا کر دینے اللہ دے حضور دعا ہے جو سنے یا سنے اللہ پاک اس نے غور کرن دی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک تعالی آنا قبول فرمائے اور اللہ اجدے پروگرام نو قبول فرمائے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقی هذا ما کانا عندي واللہ طبعاک و تعالی آلمی سواق سبحان ربکا رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین مجھے 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 موسیقی